دوستو اگر آپ کسی کمپنی کی اکاؤنٹنگ کو مینٹین کرنے کے لیے بی جی اکاؤنٹنگ سافٹ ویر کا یوز کرتے ہو تو جائے سی بات ہے وہاں پر آپ نے پرچیج واؤچر کو بھی جرور یوز کیا ہوگا سیل واؤچر کو بھی آپ نے یوز کیا ہوگا تو اس پرچیج اور سیل واؤچر کے دوران آپ نے اس بل سینٹری کے آپسن میں کافی سارے لیزر بھی آپ نے جرور یوز کیوں گے تو دوستو یہ بل سینٹری میں جو لیزر آتے ہیں یہ ہمارے جیسے ڈسکاؤنٹ ہو گیا یہ راؤنڈ آف ہو گیا یا پھر فریٹ اور فور وائڈنگ چارج ہو گیا تو اس کے علاوہ اور کافی سارے لیزر اور لیڈی مینٹین کی ہوتے ہیں بی جی سافٹ ویر میں جس کا یوز ہم کر سکتے ہیں ایڈیشن کرنے کے لیے یا پھر اس کو کوئی انوائس کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے تو دوستو ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہو ہم نے اس بل سینٹری کے اندر یہ ڈسکاؤنٹ کی ویلیو ہم نے ایڈ کریے دو سو روپے کی اور یہ ہمارے لیے پرچیج واؤچر ہے تو اس پرچیج واؤچر کے اگر ہم بات کریں تو یہ پرچیج کا جو انوائس ہے یہ سات ہزار دو سو بیس روپے کا ہے دو سو روپے کا اس میں ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے تو اس انوائس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے نیٹ اماؤنٹ سی جیسٹی ٹیکس کے روپ میں اور چار سو دس روپے ایس جیسٹی ٹیکس کے روپ میں ہے تو دوستو اب ہماری جو ٹریڈنگ کاؤنٹ میں جو ٹیکسبل پرچیج کی ویلیو ہے وہ چھ ہزار چار سو روپے جانی چاہیے اور یہ جو ہمارے پاس discount کی amount ہے 200 روپے یہ ہماری profit and loss count میں جانی چیئے income کی سائیڈ میں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے اب یہ جو 200 روپے کی value ہے یہ ہماری trading count میں جو total ہماری purchase ہے اس purchase میں 200 روپے یہ کم ہو کے آ رہی ہے تو اس کے لئے ہم ایک بار sale voucher کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو sale voucher میں بھی ہم نے discount کا use کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری لئے sale voucher ہے اور اس sale voucher میں discount ہم نے 40 روپے کا use کیا ہے تو invoice کی جو value تھی discount سے پہلے وہ 5400 روپے اور 50 پیسے کیا ہے 40 روپے اس میں discount ہم نے customer کو دے دیا تو invoice کی جو net value ہے وہ 5000 روپے اور 50 پیسے کی رہ گئے ہیں اور اس sale voucher میں اگر ہم taxable value کی بات کریں sale amount کی تو وہ ہے 4475 روپے تو اب ہماری جو trading count میں جو sale ہمیں دیکھنی چیئے وہ 4475 روپے دیکھنی چیئے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کتنی mount ہمارے کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم ایک بار trading count میں جا کے دیکھتے ہیں اور اس کا solution کیا رہے گا وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو final report پہ ہم جائیں گے profit and loss count کو open کریں گے اور اس کے بعد میں ہم open کر لیں گے detail کو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری purchase کی جو value آ رہی ہے وہ 6200 روپے کی show رہی ہے اور ادھر ہماری جو sale کی اگر value کی بات کریں تو یہ 4435 روپے کی یعنی کہ اس میں بھی جو ہماری 400 روپے کی value ہے وہ کم ہو کے آ رہی ہے اور اس side میں جو ہماری 64400 روپے کی جو purchase value تھی وہ 200 روپے گھٹکے وہ بھی 6200 روپے کی رہ گیا ہے اگر ہم income side کی بات کریں تو income side میں جو 200 روپے ہمارے discount کی اس income side میں show ہونے چیئے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں تو دوستو آخر کار کیا reason ہے یہ جو sale کی value اور یہ purchase کی value میں کیوں effect آ رہا ہے discount کی amount کا تو دوستو یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں practically دیکھنے کو ملنے والا بھی اس type کی problem کو ہم کس طریقے سے solution کر سکتے ہیں ہمارا trading count وہ بھی proper صحیح طریقے سے maintain ہو اور جو ہمارا income میں income اور expenditure ہمارا جو account ہے profit and loss count میں وہ بھی صحیح طریقے سے maintain ہو تو اگر آپ ایک نئے accountant ہو یا fresher accountant ہو تو اس ویڈیو کا آپ جرور complete دیکھنا اگر آپ کو بھی کئی پہ بھی بی جیسے accounting software بھی جرور پڑھ سکتی ہے تو دوستو ویڈیو کا آپ کو پسند آئے تو لائک کر دینا دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کیجئے notification bell کو press کیجئے all پر click کیجئے تاکہ ماری آنے والی سبھی نئی نئی ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو نمازکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست مہن ستھار اور سواگت آپ سبھی کا آپ کی اپنی youtube چینل پہ تو شروع کرتے ہیں آج کئی ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بی جی software میں build century کے option کو دیکھتے بھی کتنے laser ہمیں build century میں already create کی وی ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں administer پہ جانا ہوگا اور اس کے بعد enterprise کریں گے master پہ ہم جائیں گے اور master پہ جاننے کے بعد ہمیں option یہاں پر دکھائی دے گا build century کا اس build century میں enterprise کریں گے اور modify پہ جائیں گے تو جیسے ہم جائیں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے list آجے گی اس build century میں جو round of BA TDS TCS SGST tax IGST tax سب کچھ اس کندر آپ کو ملے گا تو کافی سارے bill of century کے اندر جو already create ہوتی ہیں لیکن اس کا use ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ہمارے اس purchase voucher کو open کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم وعبیس transaction پہ جائیں گے purchase اور modify پہ جائیں کی ایک ہی purchase voucher کی entry قریبی ہے اور یہ دوستو روپے کا discount ہمیں ملا ہے تو اب ہمیں یہ بات چیئے بھی یہ دوستو روپے discount کی amount ہے یہ ہمارے profit and loss count میں show ہونی چاہیے اور trading count کے اندر ہماری purchase total value ہے وہ 6400 روپے show ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تک سب سے پہلے create کر رکھ نا پڑے گا اور اس کو بعد میں آپ discount کے under میں دینا پڑے گا تو یا پھر آپ اس discount کو یہ پہ modify کر سکتے پہ پہ ماشٹر پہ آپ جاؤ گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے bill centry میں اور یہاں سے modify تو ہم اس کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں discount کو تو same window ہمارے سامنے open ہو جائے گی تو اب دیکھ رہے ہو ہمارے پاس purchase value میں اور sale value میں جو ہماری less ہو یعنی یہ value آئے گی وہ sale کے mount میں adjust ہو چاہیے اور یہاں پر purchase کے اندر same option دکھائی دے رہے adjust in purchase mount تو یہ option بھی آپ کے سامنے یہ سار ہے تو آپ اس کے amount کو کہاں پر لے جانا چاہتے ہو تو اس کے بعد میں ہم یہاں پر klik اگے be satisfied account here اس کے لئے ہم interface کریں گے اس کے بعد میں ہمیں الگ سے یہاں پر ایک laser ہے جو create کر دینا پڑے گا بھی آپ اس discount कی amount کو کہاں پر adjust کروگے تو ہم یہاں پر F3 shortcut کے ساتھ نیا laser create کر لیں trade discount یہ discount amount trade discount میں جانے چاہئے تو یہ income رہے گی indirect interface کریں اور اس window کم کر کر دیں گے directly save اور اسی طریقے سے adjust in purchase amount اس کو بھی ہم کر دیں گے یہاں سے no اور اس کے لئے جو ہم نے یہاں پہ laser create trade discount کا اس کے اندر ہم اس کو adjust کر دیں گے اور اس window کو کر دیں گے save تو اس کے لئے لئے ایک بار یہ note دے in in order see effect on previous transaction یعنی آپ اس کو سب transaction کے اندر effect ڈالنا چاہتے ہو کیا تو اس کے لئے لئے آپ نے جو بھی change کر اس کے بعد آپ books rewrite کرنا پڑے گا اس کو کر دیں گے کیونکہ اگر books rewrite نہیں کریں گے تو یہ effect ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہم نے trade discount کا کر دیا اگر آپ purchase voucher کو open کرتے ہیں اور واپس اس کو save کرتے ہیں اور yes اس کو کریں گے کریں گے اور اس window کو بھی save کر دیں گے اب واپس ہم ایک بار trading count کو open کرتے ہیں اور اس کے بعد سیل کی ویلیو ہے وہ ابھی تک ہماری چمالی 135 روپے ہے تو اس کے لئے ہمیں سیل voucher کو open کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری جو سیل کی taxable ویلیو وہ 4400 پیچیت روپے کی ہے تو اس کو بھی ایک بار یہاں سے save کریں گے ڈائریکٹ print ہمیں نیچ 4400 روپے ہو گیا جو ہماری سیل voucher کے اندر ایک چل میں آ رہی تھی اور اب income side میں ہمیں trade discount کا الگ سی income side میں لیزر بھی شو ہونا سٹارٹ ہو گیا اب یہ 160 روپے کیوں آرہ ہے 200 روپے ہمیں receive ہوا تھا کیونکہ آپ دیکھ رہے credit side میں ملا تھا تو یہ 200 روپے کی income ہوگی اور اس کے باد میں ہم نے customer کو 40 روپے کا discount ہے جو دے دی ہے تو یہ total is value 160 روپے رہی جو آپ کو یہ net effect ہے جو آپ 160 روپے profit and loss count میں income side میں show کرے گا اگر آپ کو پھر بھی اگر یہ کرنا پڑے گا بکس کو ری رائٹ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا housekeeping پہ اور اس کے بعد ری رائٹ بکس اس option کو آپ select کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ select کرنا پڑے گا you can processor I have the latest backup تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا second option پر اور اس کے بعد میں ok اور آپ کو یہاں سے کر دینا ok تو یہ کچھ transaction آپ کی سٹارٹنگ ہو جائے گی سارے جتنے بھی آپ کی ہے جو بھی changing کریے اگر آپ کی save کرنے کے باوجود بھی changing نہیں ہو رہی ہے تو تو آپ کو rewrite کرنا پڑے گا ری 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 تو یہ ٹھوڑا time بھی لے سکتا ہے اور اس کو کریں گے ok تو ہم open کریں profit and loss count trading count اور اس کے بعد اس کو کریں ok اب آپ دیکھ رہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا record جو پہلے properly صحیح طریقے سے maintain ہو گیا تھا 400 روپے کا اور 455 روپے اور اور یہ آپ ریڈ رائٹ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے شو کرنا سٹارٹ کر دے گا تو دوستو آئی hope کہ آپ کو جرور کچھ سیکھنے کو ملا ہے ویڈیو کے آپ پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک جائے جرور جانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ